اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما خوشیہ منایا کریا اس پر زور کیوں دیا زور کیوں دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے خوشیاں منانے اور خوشیوں کے خوشیوں پر دھومدھام کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یہ فرحت سے ہے جو لوگ خوشی میں فرحت میں دھومدھام مچاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا حکم عمومی یہ تھا چونکہ خوشیوں میں دھومدھام کرنا یہ توازو انکساری اور شان بندگی کے خلاف ہے اور آجوی انکساری اور بندگی یہ شکر بجالانے کا تو کہتی ہے مگر دھومدھام سے خوشیاں منانے کا نہیں عمومی حکم یہ تھا جو لوگ بڑی فرحت کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں کرتا وہ انکساری کو پسند کرتا ہے آجزی کو پسند کرتا ہے سادگی کو پسند کرتا ہے اور ادھر یہ فرمایا کُن بِ فضلِ اللہِ وَبِ رَحْمَتِهِ فَبِ ذَلِكَ فَالْجَفْرَحُ فرما دے لیں عمومی حکم تو یہی ہے کہ دھومدھام سے خوشیاں نہ منایا کرو آجزی سے کاملی آ کرو مگر جب اور جہاں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نظر آئے کیا فرمایا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نظر آئے تو یہ ایک ایسا استثناء ہے اگزیمشن لگ جاتا ہے کہ فضلِ الٰہی اور رحمتِ الٰہی کے نصیب ہونے پر فَالْجَفْرَحُ ادھر میں نے ناپتند کیا تھا مگر میرے فضل اور میری رحمت کی آمد ہو جائے تو فضل اور رحمتِ الٰہی پر میرا حکم ہے کہ خوب حکم تم دان کیا کرو جشن مناؤ وحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سیدی مرشدی سرکار قیامل منتار قیامل سونے قیامل قبلہ حضرت سیدی مرشدی مرشدی آستانا علیہ Спасибо شخص نعرہِarus امیال مومنوں کو صحابہ اکرام کو اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَحْتُمُ الشَّيْطُوَانَ إِلَّا قَلِيلَ اگر تم پر میرے محبوب تشریف نہ لاتے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو تم میں سے تو اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو چکے اور اکثریت انسانیت شیطان کی پیروکار ہوتے کفر میں چلی جاتی شرک میں چلی جاتی گمراہی میں چلی جاتی تباہی میں چلی جاتی یہ حضور کا میرے محبوب کا پیغمبر اسلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے کہ تم پر اللہ کا فضل بن گیا اور تم کو ہدایت نصیب ہے تو اقل اسلام کی آمد کو اللہ پاک نے اپنا فضل کرال گیا پھر فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ وَلَ الْمُحْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ان میں اپنے محبوب رسول کو پھینچا اور آخر میں فرمایا اگر میرا یہ محبوب نہ آتا تو تم تو کھلی گمراہی میں تھے تباہی اور بربادی میں تھے کفر اور شرک کے اندھیروں میں تھے تم تو دوزرکائی تن بن چکے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ بنے جا رہے تھے عدائق میں محروم تھے کھلی گمراہی میں تھے ارے سوچو تمہیں کھلی گمراہی سے کس نے بچایا آخرت کی تباہی سے کس نے بچایا آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچ جانے کا سبب میرے محبوب کی آمد اور بیتت ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ میرے محبوب آیا میرے محبوب کی بیتت ہوئی اور بادی آرم نے میرے محبوب کی ملا دکھا اور اس کے سستے بھی تمہیں قرآن بھی ملا ایمان بھی ملا اسلام بھی ملا وہ کعبہ بھی ملا جس کو تم بچھانا بنا چکے تھے وہ میرا گھر تھا میرا مرکہ دے توہیم تھا واحدت صدا تھا جس کی تمہیں شناحس نہ تھی توہیم تم بھول چکے تھے اپنے رب کو تم بھول چکے تھے ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے تھے اسلام سے محروم ہو چکے تھے ادایت سے محروم ہو چکے تھے تم تو میرے گھر کعبہ میں ننگا تواف کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے بطوں کی پوجہ کرتے تھے تم تو میرے کھولے تشمن بن چھوٹے تھے تمہیں بچ جانے کی کوئی فضیل نہ تھی شکر ادا کرو میرا مطبعہ آیا تم دوت کی تھے اس تیامت قصد کے جنسی بڑھ گئی نرے تکبیر نرے رسالت نرے حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی امن منٹار کی امن سونے کی امن کیبرا حضرت سیدلی مردان مخاری زندہ بعد زندہ بعد میرا مصطفیٰ آیا تم گمراہ تھے عدایت یادت میرا مصطفیٰ آیا تم گھٹیا تھے آلا بھالا تم گرے پڑے تھے میرے مصطفیٰ نے تمہیں سمال کرو تم دوت کے کنار پر کھڑے تھے میرے مصطفیٰ نے کھینچ کر تمہیں جدد گراہ دے سبان اللہ تمہیں دیروں میں پڑے تھے میرے مصطفیٰ نے تمہیں روشنی بڑھا تھے سبان اللہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر میرے محبوب کا آنا اگر یہ نہ آتے تو تم تو کھلی گمراہی باہر سو جس نے رسول کو وسیلہ بنا لیا وہ ہدایت یاحتہ بن گیا اور جس نے رسول کو وسیلہ نہ بنایا ان کانو من قبل اللہ فدلال مبین وہ گمراہی میں بھٹک گیا سبان اللہ پھر فرمایا لوگوں ہدایت تو میری ہے چونکہ تمہیں ملی میں نے اطاق کی رسول کے واسطے سے اس لیے رسول تم پر میرا فضل بھی ہے اور میری رحمت بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَنْلَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْا عَلَمِينَ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا ہیں کیا بند کرائے ہیں آپ کی ہمارے لئے حیثیت کیا ہے تو فرما دے میرے محبوب میرا اعلان ہے میرا اعلان ہے سب کو بتا دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری کائنات فقط رحمت کے رحمت بن کر آیا ہر ایک کے لئے رحمت ہے ہر ایک کے لئے رحمت ہے تو آقا علیہ السلام کا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہونا تمام مخلوقات کے لئے آم ہوں گیا اب اس میں کوئی شک رہا ہے کسی کو کہ حضور اللہ کا فضل ہے یا حضور کی بلادت انسانیت پر اللہ کا فضل ہے اب اس میں کوئی شک رہا ہے کسی کو کہ حضور کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کی رحمت ہے کوئی شک ہے کوئی شک ہے تو آقا علیہ السلام کی بلادت آقا علیہ السلام کی بیست دنیا میں تشریف آوری اللہ پاک کا سب سے بڑا فضل بھی یہی ہے اور اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت بھی یہی ہے تو اللہ کا فرمان ہے جب میرا فضل نظر آئے میری رحمت نظر آئے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَانِكَ فَلْجَفْرَ فضلِ الٰہی اور رحمتِ الٰہی کے نصیب ہونے پر فَلْجَفْرَ ادھر میں نے ناپسند کیا جائے مگر میرے ادھر میں نے ناپسند کیا جائے مگر میرے فضل اور میری رحمت کی آمد ہو جائے تو فضل اور رحمتِ الٰہی پر عام خوشیوں کی دھوم تام پسند رہی مگر میرے مجتبہ کے ملاد اور ملاد کا مہینہ آئے تو پھر بابندی ختم ختم کی بار کر خوشیہ بنایا کرو تم باہم کیا کرو تشل 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 اب یہاں مفسرین نے قرآنِ مجید کا نزول بھی اسے مراد لیا ہے وہ بھی اللہ پاک کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے پھر شبِ قدر بھی ملی ہے وہ بھی اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کی رحمت ہے جس میں قرآن آیا ہے اب سوچنے کے بات یہ ہے یہ توجہ طلبات ہے کہ قرآن اترا تو قرآن کا اترنا تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی ہے تو جشنِ نزولِ قرآن کو منایا جائے مگر حضور نہ آتی تو قرآن آتا کوئی بتاتے کیا قرآن حضور کے واسطے کے بغیر عزقود آیا ہم نے تو آج تک قرآن کو اترتا ہی نہیں دیکھا نہ جبرعیلمین کو دیکھا نہ قرآن کسی کو لاتے دیکھا نہ سناتے دیکھا نہ اتارتے دیکھا اس نے بھیجا جبرعیلمین لائے اور آقا الاسلام پر اترا ہم تو قرآن کو فقط اس طرح جانتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا میری بات سمجھیں آپ کہ ہم تو قرآن کو اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا اور فرمایا یہ قرآن ہے ہمیں تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ کعبہ ہے ادھر مو کر کے نماز پڑھا کرو خدا کے عزق کی قدم فرمایا کعبہ ہے ادھر مو کر کے نماز پڑھا کرو اگر میرے مصطفیٰ فرما دیکھتے شبال کی طرف کؤ کر کے نماز پڑھا کرو تو ہماری نمازوں کا جمعہ شمال ہو جائے اور اگر میرے مجتمع فرما دیکھے جنوب کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو ہم جنوب کو کعبہ بلا لکھیں کیا کسی نے خوب کہا ہے جس طرف وہ ندر نہیں آتے ہم وہ رنٹائی چھوڑ دیسے گے کعبہ بنتائی اس طرف ہی ریاض رکھتی ترکہ وہ موڑ دیسے وہاں اللہ نارا اے چکڑی نارا اے نسال نارا اے حیدری سنگتی مرنگتی سرکار کی آمن منٹھار کی آمن سونے کی آمن جبلہ حضرت سید علی مردان بخاری آستانا علیہ فورکیشنی اسی طرح شکل قدر ہے فرمایا یہ وہ رات تھا ہزار مہینوں سے ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں فرشتے اتر پہ تو جس رات میں فرشتے اتریں وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اور جس رات میں تاجدارے کائنات اتریں وہ رات سبحان اللہ اور بات اگر فرشتوں کے اترنے کی ہے تو فرشتوں کی فضیدت سید ہے ستر ہزار فرشتے سبح اترتے ہیں مزار مصطفیٰ کا دوبار ہزار ہے سلام و نیازہ ہزار ستر ہزار فرشتے شام کو اترتے ہیں مزار مصطفیٰ کی دیانت اور سلام کے لیے اور قیامت تک ایک رات چالیس ہزار فرشتے رامیاں اترتے رہیں گے اور جن کی باری ایک بار آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی یہ ہے فرشتوں کا اترنا وہ تو دربار مصطفیٰ کے جارو پردار ہیں فرشتے دربار مصطفیٰ کے جارو پردار ہیں ارے جارو پردار اتریں تو رات ہزار پر یہ جنس ہو جائے اور تاجدارے کائنات اتریں ترکار تاری کائنات اتریں تو اس کی فضیلت نہ ہو اس کا جشن نہ ہو اس کی خوشی نہ ہو آقل اتران کی آمد کا دن آمد کا مہینہ کروڑوں مہینے انکھوں مہینے اس ماہِ بلاد کا فہان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سرکار کی امن منتار کی امن سونے کی امن کی بلاہ دیکھتا یگلی مہینے بخاری آسطان دالی اپنی اشری آسطان بداخل ... آسطان